بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد السلام علیکم ناظرین ناظرین میں نے کچھ عرصہ قبل اپنا گھر بنایا اور میری یہ خواہش تھی کہ میں اپنے گھر میں ایک عبادت کا ضرور رکھوں نماز پڑھنے کا کمرہ ضرور وہاں پہ ہونا چاہیے یہ خواہش صرف میری نہیں ہوتی ہر گھر میں کسی بھی مذہب سے کسی بھی قوم سے کسی بھی ملت سے آپ کا تعلق ہے تو ہر انسان کے گھر میں ایک عبادت کا ضرور ہوتی ہے یا مسلمانوں سے میں مخاطب ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں نماز لازمی پڑھتے ہیں پانچ وقت کی نماز قواتین خاص طور پر گھروں میں ضرور پڑھتی ہیں تو آپ کے گھروں کے اندر علم تعمیرات اور روحانیت کے اصولوں کو اگر ہم فالو کریں کہ عبادت کا کس رخ یا کس جانب ہونی چاہیے کس زاویہ میں کس ڈائریکشن میں ہونی چاہیے علم تعمیرات اور روحانیت کے اصول کے مطابق مکان کے شمالی مشرقی سمت میں عبادت کا بنانا فائدہ مند ہوتا ہے اگر جگہ کی کمی کی وجہ سے الگ سے عبادت کا بنانا ممکن نہ ہو پھر بھی عبادت گاہ ایک خاص جگہ پر ہی بنائیں عبادت گاہ کا فرش مکان کے دیگر فرش سے انچا ہو بغیر کپڑا بچھائے کبھی عبادت نہ کریں عبادت گاہ میں طلوع افتاب کی روشنی آنے کا مقول ذریعہ ہو ہوا کی آمد و رفت کے لیے اس میں کھڑکی روشندان بھی ہو اور عبادت گاہ میں کچھ مذہبی نشان کے کلنٹس وغیرہ ہو عبادت گاہ کے کمرے کے پاس باتروم نہیں ہونا چاہیے اس سے نقصان ہوتا ہے نیگٹیو ویبز آتی ہیں اگر عبادت گاہ کے پاس باتروم ہو تو اس کو اس طرح بنائے کہ وہ عبادت گاہ میں بیٹھ کر عبادت کرتے وقت دکھائی نہ دے عبادت گاہ کا دروازہ کافی عرصے کے لیے بند نہ رکھیں کیونکہ عبادت گاہ میں روزانہ عبادت نہ کرنے سے گھر پر برے اثرات پڑتے ہیں اگر عبادت گاہ اصول علم تعمیرات اور روحانیت کے مطابق منائی گئی ہے مگر عبادت گاہ کے گندہ ہونے اور آس پاس شور و گل کا محول ہو تو وہ غیر مناسب ہے ایسی حالت میں کوئی شخص یک سوئے قلب سے عبادت نہیں کر سکے گا اور اسے عبادت کرتے وقت وہ جو روحانی تسکین ہے وہ نہیں ملے گی اور محرومی کا اندیشہ ہے اگر عبادت کا غلط سمت میں بنی ہے وہ صاف ستری پاک صاف ہے اور آس پاس کا محول پر سکون ہے تب ہی عبادت کرنے کا فائدہ بھی ہے روحانی تسکین بھی ہے اور سکون بھی ملے گا یہاں پہ میں ایک مثال بھی دیتا ہوں کہ اللہ کے جتنے ولی تھے اکثر وہ جنگلوں میں چلے جاتے تھے گوشہ نشینی اختیار کر لیتے تھے کیونکہ انسان جب عبادت کرتا ہے تو وہ اپنے رب سے مخاطب ہوتا ہے اور اپنی زندگی میں جو بھی خواہشات ہے اس کا طلبگار ہوتا ہے مولا علی علیہ السلام بھی فرمایا کرتے تھے کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں اور جب میرا دل کرتا ہے کہ رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پاک پڑھتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ